بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھٹھاک فٹ فارٹ مزیدار بہترین ہوں گے لو جی دوستو بہت سارے لوگ جو ہیں خاص کر جو دکاندار حضرات ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے جو آئسکریم رکھنے کے شکین ہیں دکان پر جن کی خواہش ہے کہ یار میں اپنی دکان پر والز کی یا اومور کی یا یمی کی کوئی بھی جو مل سکے وہ میں اپنی دکان پر رکھوں تو اس کے بارے میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پہلے معلومات لینا چاہتے ہیں کہ یہ کمپنیاں ہمیں کتنا پروفٹ دیتی ہیں اور اس کے جو فریزر ہیں وہ کتنی بڈلی خرچ کرتے ہیں بہت سارے جو دکاندار حضرات ہیں ان کے ذہن میں یہ تمام سوالات ہوتے ہیں اور لیکن وہ شرم کے مارے دوسرے دکانداروں سے نہیں پوچھتے کچھ دکاندار تو معلومات لے لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ملتی تو ان لوگوں کے لیے میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات بتاؤں گا کیونکہ میری دکان پر او مور کا فریزر پڑا ہوا ہے اور مجھے اس کے بارے میں کافی حد تک پتا ہے کہ یہ کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے اس میں اور اس کا مہینے کا بل کتنا آتا ہے اگر آپ اپنی دکان پر کسی بھی کمپنی کا فریزر رکھیں گے تو اس میں کتنا بل مہینے کا آتا ہے اور اگر بجلی بند ہو جائے تو کتنے ٹائم تک اس کی کولنگ برقرار رہتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا ٹرانسفارمر محلے کا خراب ہو جائے اور وہ ٹھیک کرنے میں دو سے تین دن لگ جائیں تو آیا کہ آئیس کریم خراب ہو جاتی ہے یا نہیں خراب ہوتی اور اگر کچھ آئیس کریم آپ کی خراب ہو جائے تو پھر کمپنی آیا کہ وہ آئیس کریم واپس کرتی ہے یا نہیں واپس کرتی یا کمپنی آپ کو اس کا کیا دیتی ہے متبادل اس کے آپ کو کیا متبادل دیتی ہے یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گی تو ویورز سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جتنی بھی کمپنیوں کے یہ فریزر ہوتے ہیں آئیس کریم کے اومور کے والس کے جمی کے جو بھی کمپنیاں ہیں تو یہ فریزر جوتے ہیں یہ عام ڈیپ فریزر جتنی ہی بجلی خرچ کرتے ہیں یہ کوئی زیادہ بجلی خرچ نہیں کرتے ان کی کولنگ بے شک زیادہ ہوتی ہے کولنگ ان کی کیوں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو گیس کے پائپ ہوتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں لگے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کی کولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو ہوتی ہے مٹائی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے فریزر کی اس وجہ سے بھی اس کی کولنگ جو ہے وہ بہت دینوں تک قائم رہتی ہے تو اس کے اندر عام کپیسٹی کا ہی کپریسر لگا ہوتا ہے اور اس کے جو بجلی ہے وہ عام نارمل فریزر جدی نہیں بجلی یہ خرچ کرتے ہیں اگر آپ کا فریزر چوبیس گھنٹے چلتا ہے لگاتار بیسے تو یہ آٹومیٹک ہوتے ہیں کولنگ پوری ہونے پر یہ بند ہو جاتے ہیں لیکن فرض کریں اگر اس کا آٹومیٹک سسٹم خراب ہے تو اگر آپ اس کو لگاتار چلاتے ہیں تو اس کا جو بل جو تھا وہ آج سے پانچ شہ ماہ کے حساب سے تین سے چار ہزار پیس کے بھی لاتا تھا مہینے کا اب چونکہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے کافی ریٹ بڑھ گئے ہیں اس ماہ کا جو ریٹ تھا بجلی کا وہ تقریباً ستائیس روپیہ جنر تھا دکاندار کا پچھلی ماہ تیئیس روپیہ جنر تھا تو اس وجہ سے اب اس کا جو بل ہے وہ پانچ چھ ہزار پیس آجاتا ہے ایک فریزر کا اور اگر آپ کے علاقے میں وولٹیج کم آ رہے ہیں تو بھی آپ کا جو فریزر ہے وہ زیادہ لوڈ لے گا تو آپ کو جو بل ہے وہ زیادہ آئے گا کیونکہ اگر بابڑا کے وولٹیج ہیں وہ دوستوں سے کم ہو تو پھر جو چیزیں ہماری چلتی ہیں بجلی کی وہ زیادہ لوڈ لیتی ہیں تو اس وجہ سے جناب جلی جو ہے بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو پروفٹ کی اگر بات کریں یہ کمپنیاں ہمیں کتنا پروفٹ دیتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اومور کی کمپنی یہ ہمیں 16 پرسن Deadpool 15 پرسن دیتی ہے جبکہ جو والز کی کمپنی ہے وہ ہمیں 12 سے 13 پرسن دیتی ہے مطلب کہ اگر آپ 100 روپے کی آسکریم بیچتے ہیں تو آپ کو uburen بی کی بچت ہوگی اور اگر آپ اومور کی 100 روپے کی آسکریم بیچتے ہیں تو آپ کو 15 سے 16 روپے بچیں گے تو اسی طرح آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی مہینے کی پچاس ہزار کی آسٹریم بکتی ہے تو پھر آپ کو کتنا منافع ہوگا اور اگر آپ کی تیس ہزار کی آسٹریم سیل ہوتی ہے تو پھر آپ کو کتنا منافع ہوگا اسی طرح آپ خود بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ ایک سو روپے کی اگر آپ آسٹریم سیل کریں گے تو آپ کو پندرہ روپے بچیں گے اور اگر آپ ایک ہزار روپے کی آسٹریم سیل کریں گے تو آپ کو ایک سو پچاس روپے کی بچت ہوگی اسی طرح آپ جتنی زیادہ ایکسٹریم سیل کریں گے آپ کو اسی حساب سے بچت ہوگی آپ اپنے بل کے حساب سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں تو اگر تو آپ کے نزدیکی ایڈیا میں کوئی دکان نہیں ہے ایکسٹریم کی کسی دکاندار نے نہیں رکھی ہوئی تو پھر آپ ایکسٹریم کا فریزر اپنی دکان پر رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے قریبی دکاندار نے فریزر رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو منافع تھوڑا کم ہوگا کیونکہ اگر ایک ہی ایڈیا میں ایک ہی محلے میں دو فریزر پڑے ہوں آئسکریم کے تو پھر ان کی بچت ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے ان کی سیل جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے اپنا ایڈیا کا حساب دے کر آپ نے فریزر کو مگوانا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج کی معلومات لو جی پہ جان اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے فریزر آئسکریم کا پڑے دکان پر رکھا ہوا ہے اور خدا نہ خاصتہ آپ کے محلے کا جو ٹرانسفارمن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کی بجلی جو ہے وہ دو سے تین دن کے لیے بند ہو جاتی ہے تو پھر اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کیا ہوگا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تو آپ کی بجلی ایک دن کے لیے خراب ہوتی ہے مرسال کے طور پر واپڑا والے آپ کو میسیج کرتے ہیں کہ آج آپ کی بجلی جو ہے وہ صبح نوہ مجھ سے لے کر شام چار بجے تک بند رہ گی اور فرض کریں کہ وہ شام کو بھی نہیں آتی رات کو بھی نہیں آتی تو آپ نے پریشان بلکہ نہیں ہونا کیونکہ فریزر کے اندر اتنی کپیسٹی ہوتی ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی آئسکریم کو اتنی چوبیس گھنٹے تک جا پھر تیس گھنٹے تک چھتیس گھنٹے تک آپ کی آئسکریم کو خراب ہونے نہیں دیتا بلکہ محفوظ رکھتا ہے اگر آپ فریزر کو نہ کھولیں اگر اس دوران آپ فریزر کو بار بار کھولتے رہیں گے تو پھر آپ کی کولنگ ضائع ہو جائے گی آپ کی آئسکریم خراب ہونے کا خطرہ ہے مرسال کے طور پر اگر آپ کی بجلی جو ہے وہ خدانہ خاصتہ دو تین دن کے لیے بند ہو جاتی ہے ٹرانس فارمر اتار کر لے جاتے ہیں اور آپ کی آئسکریم یہ ہے وہ نرم ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ کمپنی والوں کو فون کریں گے کہ بھئی ہمارے جو ہے ادھر بجلی خراب ہو گئی ہے اور ٹھیک ہونے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ٹھیک ہو گی تو وہ کمپنی جو ہے وہ آئے گی گاڑی کمپنی کے آئے گی وہ آپ کی تمام آئسکریم یہ ہے وہ نکال کر لے جائے گی اور جب آپ کی بجلی ٹھیک ہو گی تو وہ ویسے ہی تمام آئسکریم آپ کو واپس کر دے گی اسی طرح اگر فریزر خراب ہو جاتا ہے تو اس کی جو مکمل خرچہ ہوتا ہے وہ کمپنی ہی آپ کو دیتی ہے اگر فریزر کی گیس لیک ہو جاتی ہے تو کمپنی آپ کا فریزر اٹھا کے لے جائے گی اور نیا آپ کو دے دے گی اسی طرح جناب یہ کام چلتے ہیں باقی معلومات اگر جب آپ فریزر رکھیں گے تو آپ کو آستہ آستہ معلومات ملتی رہیں گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا اور کمپنی میں ضرور تجھے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ